کہ وہ غریب ہیں یہ امیر ہیں ڈاکٹر ویلیم میور کہتے ہیں the first peculiarity which attracts our attention towards islam is the subdivision of Arab every tribes we are different to another if they were united by blood or by any interest are ever ready to separate them but now the history has changed by what force these tribes could be subdued or drawn to a common center it was solved by prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر ویلیم میور کہتا ہے ایک وقت وہ تھا ملک عرب میں امیر اور غریب کے ترمیان جو اگزلاف تھا ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بھائی نفرت میں ایک دوسرے کو زبا کرنے کو تیار رہتا تھا لیکن اچانک ان نفرت بھرے ماحول میں ایک انقلاب پیدا ہوا وہ سارے دشمنی کرنے والے ہزاروں ہزار کو قتل کرنے والے ایک دسترخان پہ پیٹھ کے کھانا کھانے لگے ایک ساتھ ملک کے نماز پڑھنے لگے ایک ساتھ ملک کے گھلے گھلے ملنے لگے وہ کہتا کس کے قانون نے سماج کے ڈسٹینس کو دور کیا کس کے ذابطے نے سماج میں کرانتی پیدا کی کن کے گائیٹ لائنس نے ان نفرت کے متوالوں کو پیاد کے دھاگے میں بان دیا ڈاکٹر ویلیم میور کہتا ہے اتواز سول بڑا بھائی محمد اس سمسیہ کا سمادان پیغمبر انقلاب چناب محمد الرسول اللہ کی بابولت ہو گیا یعنی پیغمبر آزم کے ثابتے نے وہ کرانتی پیدا کی آدمی کے دل کو جگایا آدمی کی فکر کو اوچھی کر دی آدمی کی سوچ بدل دی آدمی کی تھنکنگ بدل دی آدمی کے سوچنے کا انداز بدل دیا وہی آدمی جو دوسرے کو سبیہ کرتا تھا اب وہ اپنی پروپرٹی میں اس کو حصہ دار بنا رہا ہے اپنے مکان میں اس کو حصہ دے رہا ہے وہ اپنے باغات کو آدمی تقسیم کر کے اس کو دے رہا ہے جو آدمی خون کا پیاسا تھا وہ اپنا مکان اس کو دے رہا ہے اپنی دس بھگا زمین میں پانچ بھگا زمین اس کو دے رہا ہے اپنے دس بھگا میں پانچ بھگا اس کے حوالے کر رہا ہے اتنی بڑی سوچ کس نے پیدا کی ڈاکٹر ویلیم میور کہتا ہے بائی وارٹ فورس دی سٹائیپسی کوڈ بی سبڈیوٹ اور ڈرون ٹو ون کومن سینٹر کس طاقت نے ان بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک مرکز اتحاد پر جمع گیا کس نے ان کی سوچ بدل دی کس نے تاریخ کا نقشہ بدل دیا وہ کہتا اتواس صالف بائی محمد اتنے خطرناک مسئلے کا حل مصطفیٰ جانے رحمت نے کر دیا اب کیسے کیا ہے جرہاں غور سے سنی امیر اور غریب کے ترمیان نفرت کی دیوار کھڑی تھی پیغمبر آزم علیہ السلام نے امیروں سے کہا اللہ نے تجھ کو دولت دی اللہ نے تجھ پر احسان کیا اللہ نے تجھ کو نعمتیں دی یہ ماں سمجھ کہ میری تابعیت کا نتیجہ ہے میری دولت اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے تم بھی کروڑوں انسان کی طرح ایک انسان ہو اللہ چاہتا تمہیں بھی دانے دانے کو محتاج رکھتا لیکن اللہ نے تم کو دوسروں سے اچھا بنایا دولتیں دی تو یہ جان لے کہ حاضر من فضل ربی یہ میرے رب کے فضل سے ہے اللہ نے مجھ کو دولت دی اللہ نے مجھ کو زمین دی اللہ نے مجھ کو باغات دی اللہ نے مجھ کو کھیتی باری کے لئے زمین عطا فرمائی تو اب اس کا ایک حق نکال اللہ کی خاتل جس رب نے تجھ کو کاربار دیا اس رب کے لئے اس رب کو تُو قرض دے اس رب کا حصہ نکال اب وہ حصہ تیرا رب نہیں کھائے گا تیرا رب ساری کائنات کو کھلاتا ہے وہ خود کھانے سے پاک ہے اب تیرے سماج میں جو غریب بھائی ہے اس غریب بھائی کو تُو کھلا دے غریب بھائی کو دے رمضان کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے صدق فطر نکال اور اپنے غریب بھائی کو دے تاکہ وہ تیرے ساتھ نیا جولہ تیار کر کے عیدگاہ جائے تیرے ساتھ مل کے نماز پڑھے بقریز کے دن تو قربانی کرتا ہے قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کر دے دس ہزار کا بقرا ہے تو کیا ہوا اسے تین حصوں میں گوشت بانڈ دے ایک اپنے لئے ایک اپنے دوست احباب کے لئے ایک ان غریبوں کو دے دے تو اب بقریز میں گوشت کھانے سے پہلے غریبوں کا خیال رکھ عید کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے صدق فطر نکال رمضان کے دنوں میں جو کجی تُس سے لگزشیں ہوئی ان لگزشوں کو اللہ معاف کر دے گا اس صدق فطر کی بدولت غریبوں کی خوراک ہو جائے گی اور تیرا روزہ بھی پاک ہو جائے گا اب غریبوں کا خیال رکھ عیدگاہ جانے سے پہلے گوشت کھانے سے پہلے غریبوں کا خیال رکھ تیرے پاس خجور کا باغ ہے تیرے کھیت میں دھان کی فصل لگی ہے اس دھان کی فصل کا حصہ غریبوں کو دے اللہ کا حق نکال اس میں سے کیا مطلب اللہ اپنے غریب بندوں کو تُو دے دے اپنے غریب بھائیوں کو تُو دے دے یعنی دھان پیدا ہوئی اگر آسمان کے پانی سے ہے تو اشن نکال اگر پانی خرید کر سچائی کی ہے تو انہیں نصف اشن نکال یعنی دسوہ حصہ اگر آسمان کے پانی سے ہے نکال غریبوں کو دے پانی خریدنا نہیں پڑا ہے اگر پانی خریدہ ہے تو بیسوہ حصہ نکال اور اپنے غریب بھائی کو دے دے سونا چاندی تیرے پاس ہے سال لگ گیا اب اس کا چالیسوہ حصہ نکال ایک لاکھ تیرے پاس روپے جمع ہو گئے اب اس کے پچیس سو روپے نکال کس کو دے گا اپنے چچیرے بھائی اپنے ممیرے بھائی خود اپنا خاص بھائی اگر ایک بھائی عرب پتی ہے دوسرا بھائی مزدور ہے یہ عرب پتی بھائی زکاة نکال کس سے پہلے اپنے اس غریب بھائی کو دے دے وہ غریب بھائی رشتہ داری کا بھی حق ادا ہوگا اس کی زکاة بھی ادا ہو جائے گی پیغمبر آزم نے امیروں سے کہا سونے کی زکاة نکال غریبوں کو دے روپے کی زکاة نکال غریبوں کو دے دھان چاول خجور کی زکاة نکال غریبوں کو دے مویشی کی زکاة نکال غریبوں کو دے چالیس اونٹ ہو جائے تو نکال اللہ کی راہ میں چالیس بکریہ ہو جائے تو اتنا حصہ نکال غریبوں کی راہ میں یعنی جانور ہوت تو بھی نکال پھل ٹوٹے طرف سے اس کا حصہ نکال اب جب امیروں کو مصطفیہ جانے رحمت نے کہا یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کا حصہ نکال اب ان لوگوں نے نکالنا شروع کیا اب دے گا کس کو ان غریبوں کو دے گا جو غریب ان کی تباہی کی تمنہ کرتا تھا ہم اس غریب کے گھر نہ جاتے تھے ہم اس کو خلام بنا کے رکھتے تھے وہ غریب تمنہ کرتا تھا جس دن یہ غریب ہو میں اس کا گلہ دبا دوں یا جس دن کے گھر میں آگ لگے میں اپنے گھر میں تالیاں بجاؤ اس قدر توریاں ہائل دیں مصطفیٰ نے کیاک امیروں سے تم چل کے غریبوں کو دے دیں اپنے مال کی زکاة دیں تپلا دے دیں سونے کی زکاة اس کو دے دیں فصل پیدا ہو وَآتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَدِ کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق نکال دیں اپنا کھانے سے پہلے دھان غریبوں کو پہنچا روکی کھانے سے پہلے اس کی غریب کو اس کا حق دے دیں وَآتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَدِ کھیتی کٹنے کے دن اس کا ہاتھ نکال دی اب جب غریبوں نے دیکھا کہ مالدار عید کا جانے سے پہلے مجھے یاد کر رہا ہے گوشت کھانے سے پہلے مجھے یاد کر رہا ہے خجور گھر میں داخل کرنے سے پہلے مجھ کو کھلا رہا ہے دان چاول کھانے سے پہلے مجھ کو کھلا رہا ہے روٹی کھانے سے پہلے مجھ کو دے رہا ہے اپنا کپڑا عید کے دل پہنے سے پہلے مجھ کو پہنا رہا ہے اب جو غریبوں کے دل میں نفرت تھی امیروں کی یہ تباہ ہو جائے تو میرا کلیجہ تھنڈا ہو جائے مصطفیٰ نے اس پہ وہ احسان کرنے کا آدیش دیا امیروں کو امیروں نے جب غریبوں کا خیال رکھا ان کو دینا شروع کیا جو غریب کل ان کی تباہی کی تمنہ کرتا تھا اب وہ غریبوں کے ہاتھ اٹھنے لگے غریب کہنے لگا اے اللہ ان مالداروں کی مالداری سلامت رہے تاکہ میرے چولے میں آگ زلگتی رہے تاکہ میرے جسم پہ کپڑا آتا رہے تو غریب کے دلوں میں امیر کی محبت مصطفیٰ نے ڈال دی امیر کے دلوں میں غریبوں کی محبت ڈال دی اس لیے یورپ کا تانشور کہتا ہے یہ نظام زکاة ایک ایسا عظیم فارمولہ ہے جس نے امیروں غریب کے ترمیان کی توری کو پانٹ دیا ہے اور امیروں غریبوں کو آپس میں بھائی بھائی بننے کا موقع عطا فرما دیا میرا بچہ چوکے جاہل ہے وہ پڑھتا نہیں ہے وہ شیخ چلی کا پروگرام دیکھتا ہے وہ ڈانس دیکھتا ہے چوبیس گھنٹے سنیمہ دیکھتا ہے اس کے دماغ میں گھمنڈ بہت زیادہ ہے یہ مطالع کرتا ہے نو بھارٹ ٹائمز دینیک جاگرن یہ پڑھتا ہے سرسلیل یہ پڑھتا ہے صاحب شیخ چلی کی کہانیاں یہ پڑھتا ہے لطیفے کی کتابیں اسے کیسے پڑھتا چلے گا مگر مصطفیٰ کی ایک حدیث آدمی کا سینہ ہلانے کے لئے کافی ہے پیغمبر آزم کی ایک حدیث پر ایک لاکھ کتابیں لکھی جا سکتی ہے کوئی ایٹینٹیبلی پڑے تو سہی کوئی غور کرے تو سہی کیا وجہ ہے کہ امریکہ کا ڈاکٹر مائیکل ہارڈ مصطفیٰ کے بارے میں کہہ دیا کہ ہی ایس دا اونلی مین ان ہسٹری وہ پوری روئے سمین کا تنہا انسان ہے مصطفیٰ جو ہر ثابتے سے مذہبی سیاسی ہر پر سب طور پر سب سے زیادہ کامیاب انسان ہوا ہے اس کو کہنے کی کیا ضرورت تھی انہوں نے جو پڑھا جو لکھا جو محسوس کیا اپنے ہرٹس کی فیلنگ کو کتابوں کی شکلیں دے دی کیا ضرورت تھی ایورپ کے تانیشفہ ڈاکٹر لا مانٹن کو وہ کہتا ہے انسان کی بڑائی کو جانچنے کا جتنا بھی پیمانہ ہو سکتا ہے ان تمام پیمانوں پہ جانچا جائے تو کون ہے جو مصطفی جانے رحمت سے آگے بڑھ سکے یعنی ہر اس قسوٹی پہ مصطفی مکھرے اترتے ہیں جو مہان ہونے کی قسوٹی ہے مہان تھا کہ جتنے بھی رہسی ہے عظیم ہونے کے جتنے بھی جتنے بھی میار ہو سکتے ہیں ان تمام میار پہ مصطفی اللہ جواب اترتے ہیں یہ کس نے کہا ہے مولانا تو کہتے رہتے ہیں لیکن ڈاکٹر راماٹن جو یورپ کا ایک ریسرچر ہے ایک محقق ہے انہوں نے جو مطالع کر کے اپنے سینے میں محسوس کیا اسی کو انہوں نے ایک الفاظ کے شکل دے دی کیا وجہ تھی کاندھی جی کے کہنے کی کاندھی جی نے کہا تھا کہ اب تک میں غلط فہمی کا شکار تھا اسلام تلوار کے بل پہ پھیلا ہے لیکن جب سے میں نے قرآن کا ہندی انواد پڑا اور جب سے میں نے اسلام کے پیغمبر کی پمیتر جیونی کا ادھیان کیا کاندھی کہتے ہیں کہ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں یہ اپنی سچائی اپنی حقاریت اپنی ریالیٹی اپنی واسطہ وقتہ اور اسلام کے اس پیغمبر کی موریلیٹی ان کا بلند اقلاق ان کے ہرگھائی نیتکتہ کے قارن یہ اسلام عرب سے نکلا ہے اور بادل بر کے پوری دنیا میں چھا گیا ہے گاندھی جاہل نہ تھے گاندھی کیمریز کے پروڈکٹ تھے گاندھی افریقہ میں وقالت کرتے تھے افریقہ میں بیریسٹر بن کے وقیل تھے پھر وقالت چھوڑ کے ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں حصہ لینے بھارت آگئے مہان پڑھا لکھا آدمی کا نام ہے مہنداز کرمچند گاندھی اب وہ کہتا ہے پیغمبر آزم کی تعلق سے اس کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں علم جائے گا جہاں جہاں شعور جائے گا جہاں جہاں مطالع پہنچے گا جہاں جہاں تحقیق اور تفتیش کی جائے گی تو سب کی زبان پہ یہی نعرہ ہوگا کہ دنیا کا کوئی رہنما سب سے لا جواب نہیں ہے اگر حیط محمد الرسول اللہ کی ذات کرامی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر آنے والا دن کسی شیر کا مزداد ہوگا کہ ذہن انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکاری کی ہمارے ہیں رسول مصطفیٰ ہر قوم کی ضرورت کا نام ہے مصطفیٰ ہر سمسیاؤں کے سمادھان کا نام ہے سرکار دوجہاں ہر انسان کی ضرورت کا نام ہے مانفتہ کی واسطلقتہ کا نام ہے مسلمانوں نے پیغمبر آزم کے ثابتے کو چھوڑا نتیجے میں حال یہ ہو گیا ہم گاندھی کے دروازے پہ بھیک مانگنے چلے گئے ہم دوسروں کے دروازے پہ بھیک مانگنے چلے گئے ضرورت اس بات کی ہے کہ روزانہ سرکار دوجہاں کی ایک نہ ایک حدیث کی تلاوت ہو اب میں اپنی تقریر کو میں ختم کر رہا ہوں سرکار دوجہاں مہان تم پروز ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں چاہے آپ مانو یا نہ مانو آنے والے تینوں میں پوری دنیا میں جو اسلام کا سورج تلو ہوگا